خواہش ہوتی ہے کہ ایسا کوئی عمل مل جائے جس کو مطلب کہ ہمارے ایسا ہاتھ میں کوئی عمل آ جائے جس کی بدولت ہم خود جلد سے جلد مقلین کو پرلوں کو اور حاضرات کو حاضر کر کے اُٹھا مشاہدہ کر سکیں تو آج میں آپ کو اسی عمل کے بارے میں آج بتانے جا رہے ہیں جس کی بدولت سے آپ تمام لوگوں کی حاضری روحوں کی حاضری پریوں کی حاضری مقلین کی حاضری ٹھیک ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا اس عمل میں ڈر خوف ضرور رہتا ہے کمزور و ڈر خوف لوگ تو اس عمل سے دور رہے ہیں کیونکہ اس لئے کہا جارہ ڈر خوف رہتا ہے کہ اس عمل میں جب آپ کو جاہے کچھ عجیب و غریب سے حالات پر نظر آئیں گے لیکن اس کا تو پھر یہی مطلب ہوانا ہے کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں اگر آپ ڈر کے عمل چھوڑ دیں گے تو پھر یہ بات یاد رکھیے گا اس کا ذمہ آپ کے اوپر یہ ہے یہ آپ کو خود اس کا جونسہ ہے پھر آپ پہلے پہ ذمہ داری پر یہ عمل کریں گے کیونکہ اگر آپ در مطلب کے بیج میں رکھ کے آپ نے عمل کرنا ہے تو بے شک یہ عمل نہ کریں یہ ایک ایسا نیاب عمل ہے جو بہت ہی بلند اور بالا ہے لیکن بہت جلالی بھی ہے ٹھیک ہے بہت سے میرے بہن بھائی ہیں جو آتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے عمل میں کامیابی نہیں ہوتی ہمیں کسی چیز کا مشاہدہ نظر نہیں آتا یا کوئی چیز نظر نہیں آتا ہے تو ان کے لئے یہ بہت نایاب عمل ہے یعنی کہ پتھر پر لکھی ایسا مجھ لیا مشرق سے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے تلو ہو سکتا ہے لیکن اس کا کبھی بھی اثر غلط نہیں ہو سکتا بہت کامیاب عمل ہے در خوف آتا ہے لیکن جو در پھوک لوگے یا کوئی خواتین ہے تو برائے مہربانی ایسا پر سے دور رہے ورنہ خطرہ جان بھی ہو سکتا ہے جو لوگ یہ سبل کو کھنا چاہتے ہیں ان پر لازم ہے کہ سب سے پہلے نوچندی جمعیرات یا کوئی سی بھی جمعیرات کو تھوڑی سے مٹھائی لے کر حضر رہو سے پر رحمت اللہ علیہ اور ان کے خصوصاً گیارہ جو مریب تھے ان کے نام کی فاتحہ دلا کر بچوں نے تقسیم کرے خود بھی کھائے اور اپنی کامیابی کی دعا بھی کرے جو میرا بہن بھائی یہ میں کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اما یا زلجلالی والی کرام کا ہے ٹھیک ہے یا زلجلالی والی کرام مجھے مشکل تجھے احسان اس کی تبطیب یہی ہے کہ آپ نے کوئی ایسا دن کوئی مہینہ نہ کوئی پرہیز نہ کوئی حسار ٹھیک ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سمجھے تو آپ کو بس چاہیے کہ آپ ایسے مقام کے چلے جائیں جہاں پر خاموشی ہو بلکل خاموشی خاص کر پانی و ہفہ تھوڑا بھو چل رہا ہو ٹھنڈ ٹھنڈا سا آپ کو محسوس ہو ٹھنڈک محسوس ہو ہریالی ہریالی ہو سبزہ سبزہ ہو ٹھیک ہے یہ آپ نے بس اتنا اس چیز کا خیال رکھنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے یا آپ کا دل ڈرتا ہے یا ڈر لگتا ہے آپ کو تو آپ پتہ کیا کیجئے کہ دائرہ بنا دیجئے بھائی وہی حسار کا دائرہ تین دفعہ کل اللہ ٹھیک ہے تینوں کلوں کو آپ نے تین تین مرتبہ سات مرتبہ تنکرسی گیرہ گیرہ مرتبہ ولاخر دوشریف اور ایک دفعہ الحمدوشریف پڑھ کے حسار کا انکار یہ آپ ہی کے فائنوے کے لئے بتا رہے ہیں والنہ حسار کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اچھے مریقے سے آپ وضو عیرہ کر کے پاک ساف ہو کے تو جہاں پانی ہوگا وہاں پر آپ بیٹھ چاہیے گا پانی سے تھوڑا سے دھوم بیٹھ چاہیے گا کہ کسی کو پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ نے شروع بس جمعیرات کو کرنے ہو کوئی بھی جمعیرات ہو کوئی بھی دن مطلب کہ نہیں نہ اگر جمعیرات کو بھی آپ نہیں شروع کر سکتے تو کوئی خاص جیسے اتوار کا دن ہو جمعیرات کا دن ہو جمعہ کا دن ہو یا پھر تیر کر دن ہو ان چاروں میں سے کوئی سابقی دن آپ مختب منتخب کر سکتے ہیں مازلت کے ساتھ تو پھر آپ نے یاگر نہ ہے جیسے آپ ایک دن عمل شروع کر لیں گے پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے بھٹھتے ہر وقت آپ نے ایک ہی لفظ پرتے رہنا ہے یا زلزلالی والا اکرام مجھے مشکل توجہے آسان یا زلزلالی والا اکرام مجھے مشکل توجہے آسان یا ایک جلالی عمل ہے کہ یہ آپ نے کرتے رہنا ہے تو آپ دیکھئے گا جیسے آپ پرتے جائیں گے جیسے عمل کی تاثیر ہوتی جائیں گے تو آپ کو کچھ سوٹے دکھائی دونے لگ جائیں گے اگر وہ چہرے نظر آنے لگ جائیں گے تو لیکن آپ نے بلکل بھی ان سے خوف نہیں کرنا تھوڑی سے خوف ناکسی ہوں گی ایک صدف آپ کو شوروں گن سدائی دیں گے چیخیں سنائی دیں گے لیکن آپ نے بلکل بھی مور کر نہیں دیکھنا دائیں بھائیں آپ نے بلکل نہیں دیکھنا اگر آپ کو ہاں چہرے اگر کوئی خوف نہ کیا کہ اس سے ڈرونے سنتے ہیں آپ کو نظر آئے تو آپ نے پھر پتہ کیا کرنا ہے آپ نے لاحون والا قوت اللہ باللہ العلی والعجیب بلکہ مو پھیر لینا ہے ٹھیک ہے دارنا نہیں آئے یہ بیٹ مائنی ہے یہ آپ کو عمل کے دوران ہوا ستنگ کرتی ہے وہ زونہ اسی طرح ہی سنمر کو آپ رہنا آپ پڑھتے رہا کریں گے ٹھیک ہے ایک وقت آئے گا کوئی اس کی ممیاب نہیں ہے کوئی اس کا ٹائم نہیں ہے اب اس ایک وقت آئے گا چاہے وہ ہفتے میں آجائے چاہے دو دن میں آجائے چاہے چاہے دن میں آجائے تو آپ کو اچھی وہ خوبصورت بزرگانہ دین کی یا پھر پریوں کی ایسے خوبصورت خواتینوں کی وہ کلین کی چہرے مبارک نظر آنے لگ جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے جب بھی آپ کو خوبصورت ایسے چہرہ نظر آئے تو آپ نے کہنا سبحانہ ربیہ لالہ گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنا تو آپ دیکھیں گے پہلی آپ کو دنگلہ دنگلہ نظر آئے گا پھر آپ کو ایسے صاف نظر آ جائے گا اب بیشک آپ اس کو مراقبہ کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں التھی کلتی مار کے دونوں ہاتھوں آپ رکھ کے اسٹیٹ کر کے نمدے کر کے تو بڑے راہن سے آپ یہ مراقبہ بھی کر سکتے ہیں تو اسی طرح ہر گیارہ مرتبہ آپ اس طرح سبحانہ ربیہ لالہ پڑھتے جائیں گے تو وہ چہرے جن سے وہ صاف ہونے لگ جائیں گے آپ جتنی مرتبہ پڑھیں گے وہ صاف آپ کو نظر آنا شروع جائیں جب آپ کو مکمل صاف نظر آنا شروع ہو جائیں تو پھر آپ نے یہ تنہ چھوڑ دینا ہے اور ان سے مخاطب ہونا یا بات کنا شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ مقلین کو پریوں کو حاضر کرنے کے جو بہت نایاب انہیں نمبر ایک مذہب کے ساتھ عامل کے لیے جو بھی عمل کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے عامل کے لیے ضروری ہے یا میں کچھ ہدایت آپ کو بتا دیتی ہوں وہ لازم نہ کیجئے گا عمل باوضو کریں وضو کے بغیر عمل نہ کریں ہو سکتا تو آپ بسل کریں ٹھیک ہے اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو حصات کر لیں کمزور دل اور درپوک دل لوگ اس کو خرقیس نہ کریں اور جو مشاہدہ نظر آئیں ان کا ذکر بھی کسی سے نظر ہے ایک بہت بڑی بات دیکھیں ایک تو اب جن بھائیوں انہیں حاضرات کے عملیات میں قدم رکھا ہے اور ان کو اسے کچھ نیسوس ہو رہا مجھے تین چار کمز آ چکے تو برائی مہربانی بھائیوں خاص کر جو مجھے بار بار یہ کہ جو جن کا چینل ہے جعوید نام ہے ان کا یا محمد جعوید کا نام سے ہے ان کا بہت یہ تنگ کر رہے ہیں برائی مہربانی لائیو نہ بتائیں لائیو نہ بتائیں یہ نہ ہو کہ جو آپ کے ساتھ جو روحانی قوتیں اللہ باکہ میں آپ کو تھوڑی پھوٹ دیئے تلقین کر لیں لائیو کوئی بھی نہ بتائیں میں نے ای میل دیا دیسپشن میں جائیں ای میل پہ جا کے تو بات کریں وہاں سے جس سے بھائی کو اگر کوئی مشادہ دتے ہیں وہاں پہ مجھ سے بات کریں لائیو کوئی نہ کریں کیونکہ اگر آپ نے لائیو کی تو آپ کا دنسان نہ خراب ہو جائے گا اور پھر یہ پھر آپ ہوتے رہے گا ساری زندگی آپ کی ہاتھ میں آئے گا ٹھیک ہے اور ایک اور میرے بھائی ہیں انہوں نے بچے کے اوپر کیا تھا تو انہوں نے کہنا تھا کہ بچے کے نظر آگئے ہیں ہمیں میرے بھائی جب آپ زکاعت دا کرو گے تو مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ عمل کیا کرو گے تو آپ کو بھی نظر آئیں گے ٹھیک ہے جو بھی موقعے ہوگے پہلے بچوں کے پر اپنی ابھور حاصل کر لو تاکہ آپ کی روحانی قوت بڑھ جائے تو براہ مہربانی زرہ لائیو نہ بتایا کریں لائیو بتانے سے نقصان ہوتا ہے کیونکہ آپ کی امنیات کا خراب ہونے کا بور بہر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ لائیو نہ بتائیں براہ مہربانی اور ایک اور بھائی ہے انہوں نے بھی جی کہا ہے کہ آپی کہ میرے جو عمل کیا ہے مجھے آپ سے کوئی بات کرنے ہیں مجھے اس میں کچھ محسوس ہوا ہے تو براہ مہربانی یہ باتیں لائیو کرنے والی نہیں ہے اگر کوئی بات ہے اس کیا آپ کو آئی ہے عمل میں آپ کے تھوڑے دینا تو عمل مکمل کریں پھر بات کیجئے گا اس طرح ڈریک بات نہ کریں یہ کچھ پیغامل تھی مجھے آپ کو دینے تھے ابھی بہت سے پیغامل ہیں وہ میں نے کہا تھا ایک لائیو بیڈیو بناؤں گی اس میں آپ کو سمجھاؤں گی ٹھیک ہے یہ بہت ضروری تھا ان تین چار لوگوں نے بہت تن کیا گیا سن رہے ہیں براہ مہربانی لائیو نہ بتائیں ٹھیک ہے تو آپ نے میں جو بھائی عمل کر رہے تھے ان کے ہدایات پہ تھی بیچ میں مجھے ان کی بات بھی یاد آگئی کہ لائیو بتا رہے ہیں تو یہ خطر ہے ٹھیک ہے عمل کو کسی ویرانی میں نہ کریں ایسی جگہ کریں جب پھر سبزے سبزہ ہو ہرے بڑے کھیت ہو درخت ہو ٹھیک ہے ایسی جگہ کریں اور یاد رکھیں کہ لکتا ہے اگر آپ کو دماغ پھاری ہو جاتا ہے عمل کے دوران کندوں پر وزن پڑ جاتا ہے جسم پر جھٹکے لگتے ہیں دماغ سوال ہو جاتا ہے تو سمجھنے عمل آپ کا کامیاب ہو گیا ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کے آنکھوں کے آنکھیں کہ بچھین کی ستا چمکنے لگتے ہیں جب نہیں چمکنے لگتے ہیں کہ سمجھنے لگے آپ مبارک ہو آپ کو آپ کا آنکھ چل پڑا شروع شروع میں تو آپ کو حلقی کے سائن حضر آئے کریں گے لیکن واضح نہ ہوں گے جیسے جیسے آپ کی عمل کی قوت پڑتی چلے جائے گی تو رہانیت صاف و ذران لگت جائے گی یہ بہت نایاب عمل ہے اللہ پاکہ کو تفیق عطا فرمائے آگے جو میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گی وہ ایک نابینہ بزرگ کی جو ہے نابینہ بزرگ نے عطا کیا تھا وہ بھی بہت نایاب عمل ہے لازمان اس کو بھی سنیں گا آپ یہ کے فائدے کی باتیں ہیں اجازہ کے اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ میری چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیئے لائک کریں کلیٹس کریں شیئر کریں برائے مہربانی اپنا وعدہ یاد رکھیں میرے تمامز ویڈیو کو جو بھی سن رہا ہے تو ان سے گزارش آئے کہ ضرور اس کو اپنے عزیزوں میں اپنے سوشل میڈیاں پر ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ اس کا صدقہ جاریہ کا شواب آپ کو بھی اجازہ دے اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ اعوذ باللہ شیطان و جیم بسم اللہ روحوان و جیم میری پیارے بہنے بھائیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے بہتے دعا کروں کہ اللہ بھائیو آپ کی تمام دریشانی حتم کر دے آپ کی تمام مشکلوں کو حسان کر دے آپ کے والدان کو تم رسطی عطا فرمائے اور لمبی زندگی عطا فرمائے جن جن بہنے بھائیو کی وائدوں نہیں ہیں یہ ان دولوں میں سے کوئی لے اللہ بھائیو ان کو جمت الفردی سوارا مقام عطا فرمائے آپ نے بھی دعا کر دے ان کے خط میں ضرور کیا دیا گرے انشاءاللہ اللہ بھائیو آپ کو خواہ مجھے